اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے آپ مومنین میں سے ہونا چاہ رہے ہیں یا فاتحقین میں سے ہونا چاہ رہے ہیں آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں فیصلہ ہے جب یہ آیت نازل ہوئی اس آیت کی تقصیر میں ایک حدیث مجھے ہیں دو حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ حضران جن کو اللہ نے دنیا ہی میں جنر کا سٹیفجٹ دے دیا ان کے بارے میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں مغیر میرے نفس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا عمر جب تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز نہ بنا لو اس صحابی کے بارے میں یہ حدیث ہے جس کو جنرد کا سٹیفیکٹ مل چکا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ و رضوان ہم ان سے راضی ہو گئے یہ ہم سے راضی ہو گئے اور کیا چاہتے ہیں اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ علی مران سورہ نمبر تین آیت نمبر 187 میں اشارت فرماتے ہیں یہ یہود نصارہ سے ایک اہد لیا گیا تھا یہ یہود نصارہ کے بارے میں آئے تھے یہ یہود نصارہ سے ایک اہد لیا تھا اللہ نے کہ تم دین کی باتوں کو مت چھپانا دین کی باتوں کو ہر ایک کے سامنے رکھ دینا لیکن یہ لوگوں نے اہد کو توڑ دیا اور لوگوں سے دین کی باتوں کو چھپایا اور یہ لوگ اپنی تجارت کی خاطر دین کی باتوں کو چھپایا اور یہی بڑے ہی سستے داموں میں دین کی بات کو بیشنے والے ہو گئے اسی کے زمین میں ایک حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سن کر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دین کی بات کو معلوم رکھتے ہوئے چھپاتا ہے تو ایسے آدمی کو خیامت کے دن جہنم کے آگ کی لگام پہنائی جائے گی لگام چند ہیں ہم لگام چند ہیں جو گھوڑے اور گائی اور بیل کو ناک میں سے دال کر بنایا جاتا ہے لگام اس کو کہتے ہیں جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی وہ لوگوں کو جو لوگ دین حق کی باتوں کو چھپاتے جو لوگ حق کو چھپاتے ہم اگر آج کے معاشرے میں غور کریں گے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بوس ہم سے ناراض نہ ہو جائے اوپر والا ناراض ہوتا ہوتا ہو جائے ہمارا دوست ہم سے ناراض نہ ہو جائے رسول اگر ناراض ہوتا ہوتا ہو جائے آج ہم دین حق کی بات کو چھپا رہے ہیں آج ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ گھٹکہ کھاتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں اور نجانے کئی حرام کام کرتے ہیں لیکن ہم نے آج تک ان کو حق کی بات نہیں بتلائی آج تک ہم نے اس کو دین حق کی بات نہیں بتلائی یاد رکھئے اگر یہی باتوں پر آپ لوگ جمع رہو گے تو یاد رکھئے خیامت میں ہم لوگ اللہ کی عذاب کے مستحق ہوں گے ہمیں چاہیے کہ ہم دین حق کی باتوں کو کھلے کھلے انداز میں تمام لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں وچھلے برنہ اللہ تبارک و تعالی سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت 38 میں ارشاد فرماتے ہیں اگر تم لوگ اپنے ذمہ داریوں سے پھر جاؤ گے اپنے عامال سے پھر جاؤ گے اپنے ذمہ داروں سے ہٹ جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہٹائے گا ایک نئی قوم کو لائے گا جو تم سے بہتر ہو کیا آج ہم اس وقت کے انتظار میں ہیں کیا اللہ تعالی ہم کو ہٹا کر ایک نئی قوم کو لائے وہ انتظار کی گھڑی ختم ہو چلی ہے جب صحابہ نے دعوت کام شروع کیا تو پہلے مدینہ کو اپنے انڈر میں لیا پھر اس کے بعد مکہ پہ خابص ہوئے اس کے بعد دعوت کا کام کرتے کرتے نجا نے اتنے ملکوں کو فتح کیا مصر ہمارا تھا شام ہمارا تھا عراق ہمارا تھا خستنطنیہ ہمارا تھا اسرائیلوں کا گڑ یہودیوں کا گڑ ہمارا تھا وہ تو دور کے بعد رہی یہ ہندوستان جس سرزمین پر آج ہم جی رہے ہیں یہ ہمارا تھا نو سو سال کی حکومت کی ذمہ داری اللہ نے ہم پر کی تھی لیکن ہم نے ایک غیر مسلمانوں کی بھی اسلام کی دعوت نہیں نو سو سال کی حکومت تھی ہمارے ہندوستان پر ہم نے کچھ نہیں کیا بجائے اس کے ہوا یہ اللہ کی سعیت میں حق کر دکھا سچ کر دکھایا آج ہمارے ہاتھوں سے یہ ملک شلا گیا آج ہم ہمارے ہی ملک میں بے بزر زر آتے ہمیں عقلیتوں میں شمار کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں ہمارے نجلے طبقے میں ہمیں شمار کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں ہمیں گازر مولی کی طرح کٹا جاتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے گجرات کے مسلمانوں نے تلک تلک کر آئیں بھریئے ہم کچھ نہیں کر سکتے نہ جانے ہندوستان کے اندر اور کتنی بلائیں اور آفتیں آئیں گی اگر ہم دعوت کے کام نہیں کریں گے یہی دعوت کے کام چھوڑنے کی وجہ سے ہم لوگ آج رسوا ہوئے ہیں آج دعوت کی کام کی ضرورت ہے ونہ یاد رکھئے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے اور دیکھنے والا ہے آخر میں ایک چھوٹی گزارش کرتے ہوئے اور آپ لوگوں کے سامنے ایک وقت رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اپنے غریبی آنے سے پہلے امیری کو غریمت جانیے مفلی سے آنے سے پہلے صحیح تو غریمت جانیے بیماری آنے سے پہلے صحیح تو غریمت جانیے ورنہ یاد رکھ لیجئے جب پیسہ چلا جائے گا حکومتیں چلے جائے گی بیماری آ جائے گی تو کچھ نہیں کر سکیں گے آج اگر آپ دنیا کا مشاہدہ کریں گے ایسے ایسے لوگ دنیا میں پل رہے ہیں جن کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے راؤگٹے کھڑے ہو جائیں گے اللہ نے ہمیں سہر سے نوازا آفیت سے نوازا ہم تین ٹائم شکم سہر ہو کر پیڑ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اس کے بہوجود ہم اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں اللہ کے دین کا کام نہیں کر رہے ہیں میرے پاس چند فوٹوگراؤس ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتلا ہوں گا آپ لوگ دیکھئے انسانیت کوئی سے موڑ پر آ کر تھیرئے اگر اللہ اس موڑ پر ہمیں لا کر تھرے گا تو کہا جب کریں گے دن کا کام جب کرنا کوئی فیدہ نہیں ہوگا یہ ہے انسانیت دیکھ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ ہے انسانیت کا عالم ایک انسان کھانے کے لیے مہتاج جس کی ہٹیاں نظر آ رہی ہے جو کھانے کے لیے مہتاج جانوروں کی طرح چار پاؤں پر چل رہا ہے کیا ایسے موقع پر اللہ کا کام کریں گے یاد رکھئے اللہ کا ایسا موقع آنے سے پہلے آپ لوگ سدر جائیے اللہ کبھی ایسا موقع ہمارے بچوں پر ہماری قوم پر نہ لائے یہ دیکھئے مسلمانوں کی یہ دیکھئے انسانوں کی حالت کیا یہ اس وقت کے انتظار میں ہے ہم لوگ کیا یہ وقت آنے کے بعد ہم اسلام کا کام کریں گے اللہ اکبر دیکھئے انسانوں کی حالت دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ لوگ کھانے کھانے کے لیے مہتاج ہے دنیا کے اندر اسی دنیا میں جی رہے ہیں کیا ہم اس وقت کے انتظار میں کھانا تو دور کی بات آج انسانوں کو اللہ کا دیوہ پانے میں محسن نہیں ہے لوگ پانے کے بجائے کیا استعمال کر رہے ہیں معلوم ہے گرمی ڈھٹانے کے لیے فوٹو گراف کو دیکھئے اور تصور کرئے کیا حالت ہوگی وہاں کی یہ لوگ اپنے سر کی گرمی کو گائے کے پیشات سے دور کر رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ ایسے وقت آنے کے پاس ہم اسلام کا کام کریں گے آج اللہ نے ہر چیز سے ہم کو نوازہ ہے اس کے باوجود ہم لوگ یہ فوٹو گراف دیکھئے ہیں کئی لوگ یہ فوٹو گراف دیکھ چکے ہوں گے یہ ایک بڑا جانور ہے جس کا نا مجھے یاد نہیں آرہا ہے بھی یہ بڑا جانور انسانوں کو کھاتا ہے وہ دیکھئے سامنے ایک چھوٹا سا نیہتہ بچہ جو کمزور ہو گیا ہے اور نڈھال ہو کر بیٹا ہے اور وہ پرندہ وہ جانور اس کی جان جانے کا انتظار کر رہا ہے کب وہ ننے کی جان جائے گی کب وہ جانور آ کر اس کو کھائے گا یہ جو فوٹو گراف لیا سو جو فوٹو گرافر ہے وہ تین مہینے کے اندر اپنے آپ کو پھانسی دے کر سوسائٹ کر لیا مر گیا وہ یہ نظرہ دیکھ کر کہ انسانیت آج کہاں پر چلی گئی کیا ہم لوگ یہ وقت کی انتظار میں یاد رکھئے ہر ایک کو اپنے اپنے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر جس طرح سے ہو سکتا ہے ہمارے بھائی ہو بھائی ہو بہتا ہو بہتا ہو مستدار ہو جو کوئی ہو ہر ایک کے ساتھ اسلام کا کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے ونہ یاد رکھ لیجئے ہم اگر کتنے بھی اچھے عامل کر لیں جب خیامت کے دن پیسلے کیے جائیں گے جب ہمارا پیسلہ اچھوں میں ہو جائے گا اس کے بعد وہی راجو وہی رمیج وہی جون وہی سیتہ وہی علیہ وہی ملیہ کہے گا اے اللہ یہ عبدالعجیز تھا جو میرے ساتھ جاگ کرتا تھا اے اللہ یہ وہی عبدالعجیز